بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف ربی الاول کا مہینہ اسلامی ہجری سال کا تیسرا مہینہ کہلاتا ہے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہی کیا کچھ کم ہے کہ اس میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے اس لئے اس مہینے کو برکت اور فضیلت والا مہینہ کہا جاتا ہے اور یہ اس مہینے کے لیے ایک ایسی فضیلت ہے جو بعض حیثیتوں سے دوسرے تمام مہینوں سے بڑی ہوئی ہے لہٰذا اس مہینے کی تعظیم اور تقریم اور اس کا خوب احترام کرنا چاہیے جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ہر عمل مثلاً عقائد اور عبادات اخلاق اور معاملات اور معاشرت اور معاخات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کامل احتمام کرنا چاہیے اپنے عقائد اور عامال کی اصلاح کرنی چاہیے شرک و بدات سے بچنا چاہیے ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے فرض نماز اور دیگر روز مرہ کی مختلف عبادات کی پبندی کرنی چاہیے اپنی معیشت اور معاشرت اسلامی تقاظوں اور اسلامی روایات کے سانچوں میں اس کو ڈھالنا چاہیے ہر قسم کی نت نئے رسم و رواج اسراف اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات خصوصاً کاروباری معاملات میں حلال اور حرام اور جائز اور نجائز طریقوں میں فرق کرنا چاہیے اور حرام اور نجائز بلکہ مشتبہ ذرائع آمدن سے حد الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے الغرض ربی الاول کا مہینہ اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کا مہینہ ہے کہ اس میں آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس لئے اس مہینے کو ایسے طریقے سے گزارنے کا احتمام کرنا چاہیے کہ اس کا یہ قدرتی حسن کسی بھی طرح ماند نہ پڑ جائے چنانچہ نیک عبادات اور عمال میں اضافہ کیا جائے اور برے کاموں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے آپ علیہ السلام کی مبارک سنتوں اور طریقوں پر عمل کرنا چاہیے اور بدعات رسومات اور منکرات سے اجترام کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسرت سے ذکر خیر کرنا چاہیے آپ کی خدمت اکدس میں درود و سلام کے توفے تحایب بیجنے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار عمال اور افعال کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے غیروں کے ساتھ مشابت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اس مہینے میں اسراف اور فضول خرچی کرنے کے بجائے یتیموں بیواؤں غریبوں بے سہارا لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے بے پردگی بدنظری کرنے کے بجائے اپنی نظروں کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے گانے بجانے اور موسیقی سننے کے بجائے اپنے کانوں کو قرآن مجید کی تلاوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر سے بہر عبر کرنا چاہیے اس مہینے میں فرض نمازوں سمیت دیگر روز مرہ کی واجبی اور نفلی عبادات کو زائع کرنے کے بجائے اپنے آپ کو مسجد اور ممبر و محراب کا عادی بنانا چاہیے کہ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور اسی میں اقوام عالم کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا راز مزمر ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے